کہتا ہے کہ ہمارے شہر میں اکثر بریلوی حضرات رہتے ہیں میں کبھی کبھی ان کی مسجدوں میں بھی نواد پڑھتا ہوں ان کی مسجدوں کے اندر دیواروں کے چاروں طرف لکھا ہوا ہے محراب کے اندر اور ارد گرد بھی لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد یا حسین یا فاطمہ یہ سب ایسے لوگوں کی مسجد میں بھی نواد نہ پڑھا کرو یہ اہلِ بدعات کا مستقل ہے اس سے بچنا چاہیے آپ میدان اسلامی بینگ جو ہے وہ گاڑی دیتا ہے کسٹوں پہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بدنس کرتے ہیں مزاربت اور مشارکت اور مرابات پر انہوں سے لے سکتے ہیں انشاءاللہ میرے والد محترم فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے بلکہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے کہتے تھے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں اگر ہنفی ہیں تو پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں خاموش رہیں کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ قراءت الامام لہو قراءت الامام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے پڑھنا کافی ہے اور دوسری ایک بڑی وضع حدیث ہے حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیث المغضوب علیہم ولطالین فقول آمین ام علوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے مارا وظیفہ آمین کہنا ہے باقی جو پڑھتے ہیں ان پر اطلاعات میں کیا کریں میرے استاد مدرسہ چلاتے ہیں دورہ حدیث کا میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے اللہ سب مدرسوں کو کامیاب کرے اللہ جتنے دین کے مدرسے ہیں ان کی حفاظت بھی فرما اور ان کے اسباب کے اور اسباب رزق بھی پیدا فرما ہمارا پہلا عمرہ ہو گیا ہے دوسرا عمرہ مدینہ سے واپسی پر ہو جائے گا مگر جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ لازمی نہیں ہے کرنا چاہو تو کر سکتے ہو